دعا کے لئے جن کا اپریشن ہے اور جو اسپتالوں میں داخل ہیں جو مختلف تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں ہمیں تو اللہ سے بھی ایک مانگنی ہے اور اللہ تو علام الغیوب ہے اللہ کو سب کا نام بھی معلوم ہے سب کا کام بھی معلوم ہے سب کا حال بھی معلوم ہے دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی فرمایا اللہ کی اچھے اچھے نام ہے ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا گو اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ننان بے نام ہیں اللہ کے نام ننان بے ہی نہیں ہیں اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کی تو کوئی حد نہیں جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں اللہ کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو ہمیں قرآن پاک یا حدیث مبارکہ کے ذریعے سراحہ سے ملے ہیں محدثین و مفسرین نے ان کو جمع کیا ان کی تعداد نلنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان ناموں کو لے کر ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے مجمعن مانگے اللہ میں آپ کے تمام ناموں کے حوالے سے میں آپ کی صفات کے حوالے سے مانگ رہا ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے اور مفصل مانگے کہ ہر ہر نام لے کر دعا مانگے تب بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے اس لئے اللہ والوں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں اللہ کے سارے نام جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ پہلے لے جائیں اور پھر اللہ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی دعا تو قبولیت کی امید سے ہی مانگنی چاہیے نا امیدی کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہاں ناممکن مت مانگو اللہ کی سنت کے خلاف کوئی چیز مت مانگو لیکن جو مانگو اللہ سے مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ دیں گے اور ضرور دیں مجھے معلوم ہوا کہ میری بہنوں کی طرف سے خواتین کی طرف سے یہ تقاضہ آیا ہوا ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی ایسا بابرکت اجتماع ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد میں خواتین جمع ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے یہ تقاضہ آیا کہ آج اسمائے حسنہ کے ساتھ دعا کیجئے میں ان کے تقاضے کا احترام کرتا ہوں اور میں آپ کو طریقہ بتلا دیتا ہوں مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ عورتیں ایسی باپردہ جگہ میں ہوں گی کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں پہنچے گی یہ آجز اللہ تعالیٰ کا ایک ایک نام لے گا اور یوں کہے گا مثلا یا اللہ یا رحمان الرحمان یا اللہ پھر کہے گا الرحیم یا اللہ اس طرح ایک ایک نام لے گا اور ساتھ میں اللہ کہے گا اس صفاتی نام کو آپ کو سننا ہے اور اس کے بعد یا اللہ کہنا ہے پھر اگلے صفاتی نام کو آپ کو سننا ہے پھر آپ کو بھی یا اللہ کہنا ہے اس طرح ہر نام کے ساتھ آپ کو اللہ کو بکارنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور جس طرح بچہ جب ماں سے کچھ مانگتا ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی خالہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ نانی دیکھ رہی ہیں کون ہس رہا ہے کون ناراض ہو رہا ہے وہ تو بس اپنی دھن میں مانГتا رہتا ہے اور جب تک مل نہ جائے اس وقت تک مانگتا رہتا ہے اور ماں کو بھی پیارا ہی جاتا ہے وہ دے دیتی ہے بلکل اسی طرح ماں جتنی محبت کر سکتی ہے اللہ کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے اور ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے جتنا محتاج ہوتا ہے ہم اللہ کے سامنے اس سے کہیں زیادہ محتاج ہیں اس لئے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں مانگنے کے لئے بس اللہ کو پکارنا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر کون دیکھ رہا ہے کون سن رہا ہے کون کیا کیا پھر جب اللہ تعالیٰ کے نام پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دعا کریں گے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اللہم ملک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المہیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القحار یا اللہ الوهاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العليم یا اللہ القابض یا اللہ الباسط یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المذل یا اللہ السميع یا اللہ البصیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللطیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلي یا اللہ الكبیر یا اللہ الحفیظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الكریم یا اللہ الرقیب یا اللہ الواسع یا اللہ الخافض یا اللہ المجیب یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحکم یا اللہ الرشید یا اللہ الودود یا اللہ الحق یا اللہ القوی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المحصی یا اللہ المجید یا اللہ الوکیل یا اللہ المعید یا اللہ المحیی یا اللہ المغنی یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ القیوم یا اللہ المبدئ یا اللہ الماجد یا اللہ الواحد یا اللہ الاحد یا اللہ الصمد یا اللہ القادر یا اللہ الواجد یا اللہ المقدم یا اللہ المؤخر یا اللہ الاول یا اللہ الاخر یا اللہ الظاهر یا اللہ المقتدر یا اللہ الوالی یا اللہ المتعال یا اللہ البر یا اللہ التواب یا اللہ التواب یا اللہ التواب یا اللہ المنتقم یا اللہ الباطن یا اللہ الرؤوف يا اللہ مالک الملک يا اللہ ذو الجلال والإكرام يا اللہ المقصد يا اللہ الجامع يا اللہ الصبور يا اللہ المانع يا اللہ الضار يا اللہ النافع يا اللہ النافع يا اللہ النافع يا اللہ النور يا اللہ الباقی يا اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں آپ کے دربار میں حاضر ہیں اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اقراری مجرم ہیں پروردگار عالم معاف فرما دیئے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیئے اللہ گناہوں کا کفارے کا انتدام فرما دیئے اللہ گناہوں سے پاک و صاف زندگی عطا فرما دیئے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کسی کو جہنمی نہ بنائیے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں میں کسی کو ہدایت سے محروم نہ فرمائیے اللہ ہمیں بھی ہدایت دیجئے ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ بری زندگی سے بری موت سے بری انجام سے حفاظت فرمائیے اچھی زندگی اچھی بہت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے وَبَنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے اللہ اس مدرسے کی اور تمام مدارس کی تمام مکاتب کی تمام معاہد کی تمام مساجد کی اور اللہ تمام دینی اداروں کی دینی تحریکوں کی دینی کاموں کی ان کے مراکز کی اللہ حفاظت فرمائیے اللہ دین کی جتنی محنتیں کی جا رہی ہیں قلم کے ذریعے قدم کے ذریعے زبان کے ذریعے فکروں کے ذریعے اللہ سب کو قبول فرمائیے سب کی محنتوں میں برکت عطا فرمائیے کارکنوں کو کامل اخلاص نصیب فرمائیے اللہ دنیا کی کائع پلٹ کر دیجئے اللہ دنیا کی کائع پلٹ کر دیجئے اللہ نفس و شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ یہ نننے مننے بچے ہمارا مستقبل ہیں ہمارا سرمایہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائیے ان کو آئندہ دین کا داعی و سباہی بنائیے ان کو اسلام کا عالم بردار بنائیے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے اللہ ان کے ماں باپ کی حفاظت فرمائیے اللہ جن ماں کی محنتوں اور کافیشوں اور توجہات کے نتیجے میں یہ بچے پڑھ لکھ رہے ہیں اللہ بچوں کو بھی قبول فرمائیے ماہوں کو بھی قبول فرمائیے اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بہت پاکیزہ بنا دیجئے اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے اللہ مردوں کی بھی حفاظت فرمائیے عورتوں کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ مردوں کو نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائیے عورتوں کو اول وقت میں پورے احتمام کے ساتھ گھروں میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے فرمائیے بروردگار عالم لیک لوگوں کے مجمع میں کوئی دعا مانگی جائے تو آپ قبول فرما لیتے ہیں اللہ آپ کی اتنے بندے اتنی بندیاں جمعیں اللہ ان میں سے کوئی تو آپ کو پسند ہوگا کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند ہوگے اللہ اسی کے صدقے میں اسی کی دعاوں کے ساتھ سب کی دعاوں کو قبول فرما لیجے اللہ تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرمائیے تمام پریشان حالوں کی پریشانیت دور فرما دیئے اللہ ہمارے مداری سے مکاتب کو ہماری دینی محنت اور خدمات کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما دیئے عدل و انصاف ورپا کر دیئے اللہ ظلم اور نانصافی کو دور فرما دیئے اللہ خاص طور سے ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیئے اللہ تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیئے اللہ سب کو جنتی بنا دیئے اللہ جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ملک کو ان سے چھٹکارہ دلا دیئے اور اللہ جو اس ملک کی تعمیر چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں اور اللہ ہم تو اس ملک کی دونوں جہانوں کی تعمیر و ترقی جائتے ہیں ہم دو طرف نفع چاہتے ہیں اللہ جو اس ملک کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں ان کو آگے لاکر خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیے اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى اللہم انا نسألك الہتا والتقا والعفاف والغناء اللہم انا نسألك من الخير كله عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتو علينا انك انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين